ہمیں شروع کرتے پہلے سوال سے کہ آج مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور انہوں نے اپنے ورکرز کو ڈریس کیا اور بہت ایک طریقے سے پارٹی میں بہت یہ امیدیں وابستہ ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا اور کیا حکمتیں ملی ہوگی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ گئی کیوں تھی تین حیلے بسکا اسماعیل وزیر خزانہ تھے ان کے خلاف بطور احتجاج وہ پاکستان سے واقع کر گئی تھی اب ساگدار صاحب وزیر خزانہ ہے تو ان کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے وہ واپس آگئے ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ گئی کیوں تھی اور واپس کیوں آئی ہیں اور فقط کیا پڑے گا اب پچھلے سال جب پنجاب میں بیس حلقوں میں بائیل ایکشن ہوا تھا تو کمپین مریم نواز نے چلائی تھی نا تو اوپر شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور نیچے حمزہ شباز صاحب چیف منسٹر تھے تو کیا کر لیا تھا مریم نواز نے تو اس وقت تو اتنی مہنگائی نہیں تھی اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اب مریم صاحبہ جو ہے ان کو چاہیے کہ ساتھ اپنے والد صاحب کو بھی بلالیں اور دونوں مل کے جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا مقابلہ کر لیں چیف اور نائزر وہ بن گئی ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئی ہیں کسی عودے پر الیکشن نہیں ہوا ان کی پارٹی میں تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان تینوں پارٹیوں میں دیموکریسی نہیں ہے تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی غلامی کرتی ہیں اور تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی تشمن ہے اور پاکستانی عوام کی بھی تشمن ہے پیپلز پارٹی پی ملین اور پی ٹی آئی یہ آپ بتایاں نا ان پارٹیوں میں کوئی الیکشن ہوتا ہے کوئی جو مریم نواز صاحبہ جی عودے دو لے کے آگئی ہیں لندن سے لے کے آئی ہیں لندن سے دو عودے لے کے پاکستان آگئی ہیں سیاست کرنے کے لیے تو اسی طرح کا الیکشن پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے اسی طرح کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا ہے اور جو عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں پاکستان کے ساتھ کیا وہ شباز شریف صاحب نے اور ساگدار صاحب نے آٹھ نو مہینے میں کر دیا تو کوئی فرق ہے یہ تینوں پارٹی ہیں تھی نا جنہوں نے دوزار انیس میں جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی اور ان تینوں پارٹیوں نے مل کر پارلیمنٹ سے ایک لاو پاس کروایا تھا تو تینوں جو ہیں وہ باجوا کو ایکسٹینشن بھی دیتی ہیں پھر تینوں مل کے باجوا کو برا بھی کہتی ہیں تینوں مل کے آئی ایم ایف کی غلامی بھی کرتی ہیں تینوں میں جمہوریت نہیں ہے اور تینوں کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں تو کیا کرلیں گی مریم نواز صاحب پاکستان واپس آتی آسما جی بکل بڑا چیلنج ہے اور ایسے وقت میں وہ آئی ہیں پاکستان جہاں جب ان کی جماعت اور اتحادی جماعتیں انپاپلر ہیں غیر مقبول ہیں اور مزید غیر مقبول فیصلے ان کو کرنے ہیں معیشت کے اعتبار سے تو یہ کوئی بہت آسان پچ نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنی سیاسی ایننگ کا آغاز کریں گی اب دیکھنا یہ کہ وہ کس طرح سے اس پورے سنایریو کو بدلنے کی وہ صلاحیت بھی رکھتی ہیں کہ نہیں اور وہ دور ٹو دور جائیں گی وہ عوامی تحریک کا آغاز کریں گی تو بیانیاں کیا ہوگا ان کے پاس کیونکہ سب سے زیادہ تو اہم بیانیاں ہے جب یہ باہر گئی تھی یا اس سے پہلے جب ان کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا سیویلین بالا دستی کا بیانیاں تھا اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا اس وقت یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج میاں صاحب جب گئے تھے وہ چیلنج کر رہے تھے لیکن اب مریم بی بی جب آئی ہیں اور ان کی اپنی ہی حکومت ہے اور آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں تو پھر کون سا بیانیاں وہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے ایک تو مہنگائی جیسے میر صاحب نے بھی کہا آسمان کو چھو رہی ہے ان کی معاشی پولیسیوں کی کوئی اس وقت جو ہے وہ قدر و منزلت نہیں ہے اور کوئی ایک وے آف وے فورڈ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ سنبھل سکیں گی تو ایسے میں مریم نواز صاحبہ صرف خالی نعرے لگا کے تو نہیں سیاست کر سکتی اور ابھی ان کی جماعت کے اندر بھی بہت سارے فیصلے ہونے باقی ہیں مثلا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ رکھا ہے پی ایم ایلین کو کہ آپ کو کروانا ہے تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہو پایا اور اسی طرح سے ان کے آنے کے بعد پارٹی کیسے کس بنیاد کے اوپر وہ تنظیم اس کی کرے گی یہ بھی ایک بہت اہم چیلنج ہوگا تو ٹھیک ہے وہ ابھی کہہ رہی ہے فروری میں ان کو جانا ہے دور ٹوڈ جانا ہے لوگوں سے بات کرنی ہے روز ملاقات کرنی ہے وغیرہ لیکن ان کو اپنی حکومت کی کارکردگی پہ جواب دے بھی ہونا ہے تو وہ کیا جواب دے کس طرح سے ہوں گی بہرحالی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے بھی اور ان کی جماعت کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے بھی